اور وہ پراشپتی صالح کے بھائی کی بیرامی سے ہتیا طالبان نے پہلے گلہ کاٹا پھر برسائی گولیاں گلہ کاٹنے سے پہلے کوڑوں اور بجلی کے تار سے پیٹا طالبان نے پہلے سب کو معافی کا اعلان کیا تھا لیکن نمراللہ صالح کے بھائی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے گھور امانوی ایاتنا اور اس کے بعد تاریخ فتح صاحب گولیوں سے بھون دیا گیا کس بات میں آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ تالیبان بدل گیا ہے تاریخ فتح صاحب سینکشنز نہیں لگیں گے سینکشنز جب تک نہیں لگیں گے پاکستان پہ تالیبان بلکل نہیں ہٹے گا اپنی لائن سے تالیبان کیا ہے تالیبان is made in پاکستان راجہ فیزل just after this I am coming to you تھوڑا سا patience رکھے this is پاکستان's military that is commanding that آپ کے پنشیر کے اندر بھی پاکستان جنرلز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کابل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان is using افغانستان جو اس کی پوری یہ strategic position ہے وہ اپنے انہوں نے کتاب میں لگ دیا ہے strategic depth اور وہ اس سے مزے لے رہے ہیں ان کو نہ اپنے لوگوں سے کوئی واسطہ ہے پاکستان کی establishment کو نہ افغانستان کی نہ انڈیا نہ کسی سے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کا ہر commander آپ کی بات پر راجہ فیزل اپنی باری کا انتظار کیے بغیر کچھ کہہ رہے ہیں یہ بات اور ہے کیونکہ ان کی آواز میں لے نہیں پا رہا ہوں لیکن یہ ٹھیک ہوگا نہیں کیونکہ وہ بھی میرے سممانت مہمان ہے راجہ فیزل میں آپ سے یہ درخفاست کر رہا ہوں کہ جب میں آپ کے پاس آوں گا تو آپ کی آواز لوں گا ایک سیکنڈ ان کی آواز سنائیے تاریخ فتح صاحب سننے پھر میں جواب کیک می آؤ اواز پرگرام اگر آپ مجھے مجھے پرگرام 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 اور باقی لوگ جو پینل میں ہیں ایک سیکنڈ راجہ فیزل صاحب ٹھیک ہے آپ نے ان کو سرٹیفیکٹ دے دیا اور باقی لوگ باتائیے انہوں نے کیا کہا جس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں بلیز بولیے 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 نیپال نیپال سے جو جنٹلمن آئے تھے میں ان کو رسپانڈ کرنا چاہتا ہوں بولیے 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 کہ بھارت جو ہے وہ بڑا اچھا برطاؤ کرتا رہا افغانستان میں اور یہ سارا کچھ کرتا رہا جب وہاں پہ زلزلہ آیا تھا نیپال میں تو بھارت نے باورڈر بندگ نہیں کیا تھا اس وقت ہی منیٹیرین کرائسس کدھر گئے تھے آج جب آپ میرے سامنے چاک چیز آج جب آپ میرے سامنے بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ بڑا ریجن کے بڑا سوچتا ہے اور افغانستان میں یہ ڈیم بنا رہا تھا وہ کر رہا تھا یہ کر رہا تھا میں اپنے جو سعید بھائی ہیں میں ان سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ کلبوشن جادف اور اس طرح کے جو لوگ ہیں مبارک حسین پٹیل بن کے ہمارے ملک میں آکے پکڑے جاتے رہے ہیں وہ ہمارے ملک میں اسی ہزار لوگ مار کے گئے ہیں آپ کے ملک سے آتے رہے ہیں اور وہ 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 دیم بنا رہے تھے آپ نے کبھی ان سے یہ پوچھا کینیڈا کا جو امبیسیڈر تھا کابل میں اور آباو 10 years اور بعد میں یونیٹید نیشنز کا ریپریزنٹیٹیو بھی رہا اس نے پچھلے دو مہینوں سے ایک ٹرینڈ ڈالا ہوا ہے اون ہس ٹویٹر ٹویٹ کرس ایلیکزانڈر ان کا نام ہے یہاں ہمارے منسٹر سینکشن پاکستان جب روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا تھا تو ویسٹ کا ریاکشن تھا کہ ایڈینٹیفائی دی انڈیویجول ان سینکشن دیم یہ افغانستان میں جو ہوا ہے کہ ایک سوبرن کنٹری جس کی الیکٹی گورنمنٹ کو پاکستان کے خورجیوں نے تالیبان کے روپ تاریخ فتح صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بہت آسان شبدوں میں آپ سب کے لئے دورہ دیتا ہوں کہ کہیں بھی سمسطیا آپ کو دکھائی دے رہی ہے اگر آپ کھوٹتے جائیں گے تو جڑ کا سرہ ملے گا وہ پاکستان میں ملے گا جب آپ تاریخ فتح صاحب یہ بات کہہ رہے تھے تو راجہ فیضل جو آپ کو پاگل قرار دے چکے ہیں وہ آپ کی باتوں پر اور پیچھے سے کچھ کہتے جا رہے تھے مطلب ایک پاگل کے پرلاپ میں بھی ان کو کچھ ساتھ میں کہتے جانا ضروری ہے پاگل اگر بول رہا ہے تو آپ شانتی سے سنتے ہیں اور اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور آپ پر اثر ہوتا ہے تو وہ پاگل نہیں ہے بس بات اتنی سی ہے کہ آپ کو بات گوارہ نہیں ہو رہی ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر